دوستو آج کے دور میں کھانپین کی وجہ سے ہمارے سیکس لائپ بلکل خراب ہو چکی ہے مردانہ کمزوری تو ایک عام سی بیماری ہو چکی ہے اور آپ لوگ دوائی کھا کھا کر تھک چکے ہیں لٹ چکے ہیں تو آپ لٹیے مت کے اول چھے چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا گھریل علاج ہے جس کے آپ استعمال کرنے سے اور سستی ہیں جس کے استعمال کرنے سے آپ کی کتنی بھی پرانی بیماری ہے کتنی بھی زیادہ مردانہ کمزوری ہے آپ کی ارکشن کی یا ٹائمنگ کی انشاءاللہ ساری بلکل ٹھیک ہو جائیں گی آپ لٹنے پٹنے سے بچ جائیں گے بس میرے بتاؤں ان کو لاکت استعمال کر لیجئے دوستو اگر آپ کو پریشانی آپ کی ٹائمنگ کم رہتی ہے منی پتلی ہو گئی ہے رکاوٹ بلکل بھی نہیں ہے جلدی فارغ ہو جاتے ہیں تسچارج ہو جاتے ہیں آپ کو پریمچہ ایجوکیلیشن کی پریشانی شگر پتن کے آپ شکار ہو چکے ہیں یہ آپ کو ارکٹائل ڈسپکشن کی پریشانی ارکشن تناؤں صحیح سے نہیں آنا کمزور آنا ڈھیلہ پن رہنا جوش تناؤں کمی رہنا جلدی فارغ ہو جانا اس طرح کی اگر آپ کو سمسیہ ہے تو کیول چھے چیزوں کا جو میں بتاؤں گا ان کے استعمال آپ کر لیجئے میرے بتاہیوئے انسار تو انشاءاللہ جو بھی پریشانی آپ کی ہے جو میں نے بتلا ہے یہ ساری سمسیہ آپ کی بلکل ٹھیک ہو جائیں گی اور آپ لٹنے پٹنے سے بچ جائیں گے آپ اس کو استعمال کریں چلے بیندیر کرتے ہوئے جان لیتے ہیں کیا کیا آپ کو لینا ہے اور استعمال کا طریقہ کیا ہے کچھ پرہیز کیا کرنے ہوتے ہیں یہ جان لینا ہمارے لئے بہت ضروری ہے دوستو چلے بیندیر کرتے ہوئے جان لیتے ہیں دوستو یہ بتانے سے پہلے چھوٹی سی گزارش کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پر اول پر پریس کر دیجئے دوستو ویڈیو کو پیارا سا لائک کر دیجئے چلے شروع کرتے ہیں جان لیتے ہیں آج کی نسکے کے بارے میں تو دوستو سب سے پہلے آپ کو کیا لینا ہے اٹنگن کے بیج یہ آپ کو لینا ہے پچاس گرام دوسرے آپ کو بیج بند یہ آپ کو لینا ہے پچاس گرام تیسرے آپ کو لینے ستاور یہ بھی لے لیجئے آپ پچاس گرام اور چوتھی چیز آپ کو لینے سالب پنجا یہ لے لیجئے آپ بیس گرام پانچویں چیز کشتہ مرجان یہ آپ لے لیجئے دس گرام چھٹی چیز آخری آپ کو لینے کشتہ کلائی یہ لے لیجئے آپ دس گرام ان ساری چیزوں کو پنسارے کے یہاں سے لاکر کوٹ پیس کر باریک پاورڈر بنا لیجئے اور صبح ہمیں کھالی پیٹ ایک چمچ دوسرے اور رات میں سوتے سمیں ایک چمچ آپ کو دوسرے لینا ہے صبح اور شام دو وقت استعمال کیجئے کم سے کام اس سفر کو آپ چالیس دن استعمال کریں اور ہر چیز کا پرہز کریں بیوی کا پرہز کریں اور کم سے کم ایک مہینہ بیوی کا پرہز کریں اور چائے گوشت انڈا ماس مچھلی چکن کھٹی چیزیں تلی بھونی چیزیں بادی چیزیں ان تمام کا پرہز کریں اور نسکے کا استعمال کریں انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا امید کرتا ہوں ویڈیو اچھے لگی ہوگی نسکہ اچھے لگا ہوگا ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور نسکے کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنی صحت کا خیال رکھیں